مطلب یہ معمولی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیز حیث و نفاظ کی حلط میں یہ چیز منع ہے یاد رکھی اب بہرحال بات آگئی تو ایک بس بات رکھتے واقعی چلتا ہوں ایک مرتبہ ایک صحاب سے جن کو عالم مانا جاتا تھا بہرحال میں نہیں مانتا ہوں ان کو عالم بہرحال مانا جاتا تھا اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ علماء انبیاءوں کے وارث ہے ظاہر سی بات ہے وہی عالم انبیاء کا وارث ہوں گا جو نووی علم دیتا ہو اپنا علم دینے والا توڑی واری سمجھا ٹھیک تو بہرحال وہ دعویہ تو کرتے تھے علم ہونے کا میں اس لحاظ سے بنا جو انہوں نے بات کی تھی اتنی گھٹیا تھی کہ مجھے بہت شرم آتی اور آج تک میں سوچ گئے حالانکہ میں بہت پرانی بات کر رہا جب مجھے عقل نہیں تھی لیکن اتنا تو شعور تھا کہ یہ چیز غلط ہے تو ان سے ایک شخص ہے اور کہا کہ مفتی صاحب میں ایسا مسئلہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کوئر اپنے بیوی سے پیچھے سے داخل ہوں مطلب دبور کے حصے سے پیچھے سے شرمگاہ میں داخل ہوں حلال ہے یاد رکی لیکن پیچھے سے دبور کی جگہ پیخانے کی جگہ داخل ہوں تو کیا میں کبھی کوئر کر لوں تو انہوں نے کہا ہاں دیکھئے یہ غلط تو ہے لیکن اگر آپ کو در ہے کہ آپ کوئی دوسرا غلط عمل کر لیں گے تو یہ کر لو سبحان اللہ حجاز دے دی حالانکہ میں جب مشکل باروی میں ہوں گا لیکن مجھے عقل کے خلاف بات لگی اس لئے کہ سائنٹیفیکل ہی وہاں داخل ہونے کی بہت سارے نقصانات ہیں سائنسیت بار سے بہت سارے نقصانات ہیں اور بالخصص عورت کو نہیں مرد کو بہت ساری بیماری مقتلہ ہو جاتا ہے مرد کیونکہ وہ جگہ ہے ہی نہیں اس لائق تو بھائر انہیں کہا وہ دل بلتا ہے تم گھڑ رو تم غلط کام کرو تو بھلے کر لو انتاظہ لگائی یہاں حدیث کے الفاظ ہے جو شخص کہا ان کے پاس جائے پیچھے سے اپنے بیمے داخل ہو اور حیظ و نفاس والی عورت سے حمستری کرے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر ناظر بھی مطلب اسلام کا انکار کر رہا ہے اور یہ کرے کبھی کبھر ہو لے تو کر لو تو ہو سکتا بیشار ہوں گے علم حاصل نہیں کیا ہوں گا یا پڑھا نہیں ہوں گا میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں گی لوگوں کے علم کا کیا معاملہ ہے جبکہ بڑے بڑے الخواب ان کے نام کے